بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں پیش میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشہ مزید کہتا ہوں اگر آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آتا ہے تاہر ذرہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری اگلی سارے لیکچر آپ کو بروقت پھونتے رہیں اس کو آگے شیئر کر لے تاکہ دوسری لوگ بھی اسے استفادہ کر سکیں پیرلیسز پارٹ فائف یعنی لقوا حصہ پنجم آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بہت سارے وجوہات اور اردویات کا ذکر پہلے کر چکا ہوں مزید اس میں پیش خدمت ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں نر کے قریب اگر سر کے قریب یعنی اس ایریا میں اگر چوٹ لگ جائے اور اس سے بلیڈنگ ہو جائے یا خدا نہ اوستہ مریض ٹیومر کا شکار ہو جائیں کان کی وجہ سے انفکشن ہو جائے یا سپر کے دوران ٹن لگ جائیں تو فیسیل پیرلیسز کی بڑی یہ وجہ ہو سکتا ہے آج کچھ ایسے حضیات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے لئے پیرلیسز کی مریض کی یہ شفا کا سبب بنتا ہے دواز اور آرام سے کام کرتا ہے اور مریض کچھ عرصے میں مکمل ہو جاتا ہے ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ پیرلیسز کا مریض سو فیصد ٹھیک ہو سکتا ہے مگر اس میں بہت دیر لگ جاتا ہے مریض اگر ایک سرسائز کرے اور اپنا ڈائیٹ کا خاص خیال لگے اور اس میں پریز اور دیات کا استعمال ریگولر کرے اس کو کرنا چاہیے تو بہترین ریزلٹ مل سکتے ہیں پہلے دوا ہے کونیم دو سو اس میں کمزوری اور تکلیف نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور جہاں کمزوری آ جائیں اس کے ساتھ جسم کے اس حصے میں ٹنڈاپن آ جاتا ہے یعنی یہ نیچے کی طرف سمجھ لے کہ یہ ایڈیوں سے اور پیروں سے شروع کر جسم میں اوپر کی طرف آتا ہے اور مریض کو چلنے میں دشواری ہو کیونکہ نیچے سے آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ ادرنگ میں مریض کا آدھا حصہ یعنی کوئی بھی حصہ جب اس سے متاثر ہو تو اس میں دم نہیں ہوتا اور مشکل سے حرکت کرتا ہے اس کیلئے کونیم دو سو اولین اور بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے ایفیقاتیس اگر مریض کو ادرنگ کے ساتھ ساتھ میدی کی تکلیف ہو اور مریض وونٹنگ کے شکار ہو اور موسے ناک سے موسے یا ناک سے یا کسی بھی جگہ سے خون کا احراج ہو رہا ہو تو ایفیقاتیس اس کیلئے اولین اور بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے بلاڈونا اگر مریض کو ادرنگ ادرنگ ہو جائے یعنی پیریلیسز ہو جائے اور دماغ میں ہن کی سپلائی رکھ جائے تو بلاڈونا دو سو اس کیلئے بہترین اور اولین دوا ہے ایک اور دوا ہے رسٹاکس دو سو اگر مریض کو یعنی مریضہ کو بچی کی پیدائش کے بعد مریضہ پیریلیسز کا شکار ہو تو ایسے مریض کو رسٹاک دو سو اس کیلئے ٹاپ کی دوا ہے ایک اور دوا ہے سٹینم میٹ دو سو اگر مریض کو پیریلیسز کے ساتھ ساتھ بہت پسین آ رہا ہو اور پیریلیسز کسی بھی وجہ سے ہو اور مریض ادرنگ بائن سیڈ کا لیف سیڈ پیریلیسز لیف سیڈ ہو تو سٹینم میٹ اولین اور بہترین دوا ہے اور ام میٹ تیس گلے کے غزلات میں فارجی کیفیت ہو گلے میں دکن ہو مریض کوئی مایا شے یعنی پانی دودھ یا شربت وغیرہ نہ پی سکے نہ پی سکے کوئی غزہ نگل نامشکل ہو یا بالکل ناممکن ہو جائے اور غزہ اور آکھی نالی اس فیگس میں جانے کی بجائے ناک میں سے خیہ ہو جائے یا جسم کے آدھے ایسے کا فالج ہو تو ایسے مریض کیلئی ضروری ہے کہ پیسو تو ایسے مریض کیلئی ضروری کہ وہ پیسو ترابی کریں یا اگر مریض پیریلیسس کا شکار ہو اور سوڈیل ٹنڈنسی سوسیڈیل سوسیڈیل ٹنڈنسی کرنا چاہتا ہو تو ایسے مریض ادھرنگ یعنی مریض ادھرنگ کا شکار ہو پیریلیسس کا شکار ہو مریض ڈیپریشن کی وجہ سے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہو تو ایسے ہونے کی بنی دوا اور میٹلیکم اولین اور بہترین دوا ہے سوسیڈل ٹنڈنسی ہو یعنی خودکشی کرنا چاہتا ہو ایک اور دوا ہے ارجنٹم نیٹریکم تیس یہ دوا پیریلیسس کیلئے اور مریض اور مریض کے ٹوچنگ آپ مسلز ہو رہا ہو یہ یہ دوا السر کیلئے اولین اور بہترین دوا ارجنٹم نیٹریکم ہے تیس ایک اور دوا ہے امبرہ گریسیا تیس اگر پوری جسم مریض کا کام نہیں کر رہا ہو اور اس میں توڑا سا توڑا بہت اچھا کام نہ کرنے کا مسئلہ ہو تو امبریسیا گریسیا اولین اور بہترین دوا ہے اگر آپ کوئی طیبی مشورہ کرنا چاہتے تو میرے موبائل نمبر یا ورسپ پر آپ رابطہ کر سکتے میرا نمبر ہے اسلامباد اور اولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلامباد میں مشورے کے لئے آسکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ